اور نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینے والے ویڈیو سکینڈل میں ملوث جج عرشد ملک کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا فیصلہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے زیرے صدارت انتظامی کمیٹی نے کیا لاہور ہائی کورٹ نے ویڈیو سکینڈل میں ملوث جج عرشد ملک کو عہدے سے برطرف کر دیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی زیرے صدارت انتظامی کمیٹی نے ویڈیو سکینڈل کی تحقیقات مکمل ہونے پر احتساب عدالت کے جج عرشد ملک کی برطرفی کی منظوری دی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی زیر صدارت انتظامی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ہائی کورٹ کے انتظامی کمیٹی میں سینئر سات ججز نے شرکت کی انتظامی کمیٹی کے اجلاس میں جسٹس ملک شہزاد احمد خان جسٹس شجاعت علی خان جسٹس عائشہ اے ملک جسٹس شاہد وحید جسٹس محمد امیر بھٹی اور جسٹس علی باقر نجفی شامل تھے جسٹس سردار احمد نعیم نے بطور انکواری آفیسر ویڈیو سکینڈل میں ملوث عرشد ملک کو قصور وار قرار دیا تھا ویڈیو سکینڈل سامنے آنے کے بعد مریم نواز نے ایک ویڈیو جاری کی تھی جس کے بعد فاضل جج کو معتل کر دیا گیا تھا اور اب تحقیقات مکمل ہونے پر انہیں نوکری سے برطرف کر دیا گیا فلیکشپ ریفرنس میں انہیں بھری کر دیا تھا